السلام علیکم جی ویلکم ٹو سمیرہ کچن اینڈ وی لاؤگ اور آج ہم جا رہے ہیں اسلام آباد اور جانا بہت ہی ضروری تھا ورنہ کافی دیر سے ایسا کوئی پلان بنا نہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے یہ سفر بھی شیئر کیا جائے جس طرح سے پہلے آپ لوگ میرے وی لاؤگ دیکھ چکے ہیں اور ہم جو ہے وہ ٹول پلازا پہ ہیں اس وقت راوی کے اور یہاں سے اب ہم موٹر وے پہ سٹارٹ کریں گے اپنا جرنی اور جانا اس لئے بہت ضروری ہے کہ میری ایک بہت ہی ہر دل عزیز ایک باجی جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹری سے جو ہے وہ ویزٹ کے لئے آئی وی تھی اور ایس وہ موف نہیں کر سکتی ہے مطلب کسی وی آر سٹی میں تو اس لئے ہم ان سے ملنے اسلام آباد جا رہے ہیں تو جناب آپ کو دکھاتے ہیں یہ سفر اور ہم نے سٹارٹ کیا تھا آراؤنڈ سیون پی ایم اور ارچ بڑی ایکسائٹیڈ ہے اس کو بڑے مزے آتے ہیں اب ماشاءاللہ جیسے سے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا تو ان کے انٹرس چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور ارچ کو جو ہے وہ ٹریول بہت پسند ہے اور اب ہم جناب اپنا سفر شروع کر چکے ہیں اور موسم بھی بہتر ہے بہت اچھا نہیں تھا بہت زیادہ ہنکہ ہم جب بھی گئے ہیں ہمیشہ راستے میں بارش وغیرہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے بہت اس دفعہ سب کچھ سمودھ تھا کوئی رینی جو ہے وہ ویدر نہیں تھا اور یہ رچ کا جی جناب چھوٹا سا بھائیا ہے جو اس کو ہر جگہ پہ وہ لے کے جاتی ہے سو اٹسٹ اٹوائے بہت اس کی اٹیشمنٹ بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ تو اس کی گودھ میں رائٹس میں ہر جگہ پہ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آتا رہے گا اچھا جی تو یہاں پہ رچ دعا مانگ رہی ہے کیونکہ ہم جب پانی کے اوپر سے جب بھی آپ ٹریول کریں تو سورہ ایک اور سا ضرور پڑھنی چاہیے تو وہی وہ پڑھ رہی ہے اور ابھی ہم نون سٹوپ ہی جائیں گے کیونکہ کچھ کھانے پینے کا اس طرح کا موٹ نہیں ہے اور ویسے ہم نے سناکس وغیرہ سب گاڑی میں رکھے ہوئے تھے سو وہ ہم ساتھ ساتھ انجوائے کر رہے تھے اور باقی ٹی جو ہے وہ تو بالکل ایک ایمپورٹنٹ سے چیز ہے تو وہ جہاں جہاں ہمیں ضرورت لگی ہم نے ریسٹ ہاؤس پہ سٹے کر کے جو ہے وہ چاہ انجوائے کی بٹ یہ ہے کہ بہت جلدی ہم نے اسلام آت کا سفر جو ہے وہ کور کر لیا تھا تو ابھی ہم یہاں پہ ریسٹ ہاؤس پہ رکیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیوں رک رہے ہیں لیں جناب یہ آ گیا ہے ریسٹ ہاؤس اور ٹی اور کلوک کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہاں سے ہم نے لی ہے جناب چائے والا شاپ ٹویٹی فور اور یہاں سے ہم نے ٹی لے لی ہے اور چائے بہت اچھی تھی اور ویسے یہ فیمس ہیں اپنی جو فریش ملک کی ٹی ہوتی ہے لیکھ دودھ پتی جس کو بولتے ہیں اس کے لیے اور ایرچ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپنے پلے بھی انجوائے کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ ٹی بھی انجوائے کر رہی ہے اس کو بھی چائے پسند ہے اور ابھی ہم چائے پی کے سکون سے پھر ذرا آگے جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے جرنی اپنی تو لینے جناب ہم نے دوبارہ سے سٹارٹ کر دیا ہے اور بہت زیادہ دن کے لیے نہیں ہے جس ٹو دے ٹرپ ہے ٹو ٹو ٹری ڈیز کیونکہ لانگ ویکنڈ تھا اور تو ہم نے سوچا کہ اسی کا جو ہے ہم بینیفٹ لے لیں اور جو ہمارے کام جو ہیں وہ رہتے ہیں پینڈنگ ہیں ان کو پورا کر لیا جائے تو اب ہم نے دوبارہ سے ٹو ورڈ اسلام آباد اور ہم انشاءاللہ اراؤنڈ 11 to 11.30 ہم اسلام آباد ہوں گے تو دیکھتے ہیں اور رات کا جو ہے نا ٹریول مجھے ویسی بڑا اچھا لگتا ہے ڈے میں جو ہے آپ کو سینٹریز نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن رات میں جو ہے ایک تو ٹرافک کم ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ لائٹس بہت سوٹنگ سی ایک لک دے رہی ہوتی ہیں بڑا ایک پرسکون سا محول ہوتا ہے ٹریول کرنے کے لئے تو مجھے رات کا ٹریول بسیکلی پسند ہے جب اگر کوئی امرجنسی نہ ہو کوئی بہت امپورٹنٹ نہ ہو کہ ہمیں ڈے میں ہی جانا ہے تو وی ویل پریفر کہ ہم رات کا جو سفر ہے وہ کریں اور ونٹرز میں ہم ڈے کو پریفر کرتے ہیں ڈیو ٹو فوق بٹ یہ ہے کہ ابھی ایسے ہی اچھا لگ رہا ہے تو ابھی ہم تھوڑی دیر میں پہن جائیں گے جناب اسلام آباد اور ارچ کہتی ہے جی مون ہمارے ساتھ ساتھ ٹریول کر رہا ہے اور ہم آل موسٹ اسلام آباد کے بہت قریب آ چکے ہیں اور ارچ جو ہے وہ بیک سائٹ پہ جو ہے وہ نیند سے بہت زیادہ اس کو نیند آئی بھی تھی بٹ شی وز نوٹ ریڈی تو سٹیپ وہ بلکل بھی سو نہیں پا رہی تھی اور سونا چاہ بھی نہیں رہی تھی سو ففٹی ون منٹس جو ہے وہ ہم آبے ہیں اپنی دیسٹینیشن سے اور پلین ہمارا جو ہے وہ یہ جناب ہم آگے ہیں پشاور موروالی سائٹ پہ جی جناب تو اب ہم آل موسٹ پہنچنے والے ہیں اور تھوڑی سی ہی دیر میں استعماباد کا جو ٹھول پلازا ہے وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا اور ساتھ ہی ہیوی ٹریفیک بھی ملے گی کیونکہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ ٹرکس اور جو اس طرح کی ہیوی ویکلز ہوتی ہیں وہ آپ کو زیادہ نظر آتی ہیں دیکھنے میں اور جو لائٹننگ نظر آئے گی تو جی سمجھ جائے گا کہ ہم انٹر ہو چکے ہیں اسلام آباد میں تو یہ دیکھیں آپ کو اسلام آباد کی انٹرس نظر آ رہی ہے اور ہم یہاں سے انٹر ہوں گے اور اس کے بعد پشاور مور سے ہوتے ہوئے ہم جائیں گے اپنے ڈسٹینیشن کی طرف بہت ہی پرسکون بہت خاموش اور ہم انٹر ہو رہے ہیں اسلام آباد میں جو کمرشل ایڈیاز ہیں وہاں پہ تو رش دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ایک مین سٹی ہے تو ٹریول کرنے کے لئے بھی لوگ آ رہے ہیں جو فر دہ ٹائم بینگ ہوتا ہے وہاں کے ریزیڈنس نہیں ہوتی ان کے پاس اور جس نے مری جانا ہے جس نے وہ نورڈن ایڈیاز جانا ہے تو وہ اسلام آباد جو ہے یہیں سے گزر کے اس کو جانا ہوگا تو اس وجہ سے بھی یہاں پہ آپ کو اس ٹائم پہ اس طرح سے تھوڑا سا رش نظر آ جاتا ہے اثر وائز جو یہاں کے ریزیڈنس کے جو لوگ ہیں وہ سو جاتے ہیں نو دس بجے خاموشی ہے اور سکون ہے اس طرح کا محول ہے یہاں پہ اور یہ دیکھیں جناب جو جگمک ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں آم آرینج جو ہے وہ ہم نے سٹے کرنا ہے آر ریشت ہاؤس میں اور کوئی سی ہوتیل میں بوکنگ نہیں ہے ریشت ہاؤس میں ہم سٹے کریں گے اور کیونکہ ہم نے زیادہ جو ہے وہ دے تو ہم نے سارا سپینٹ کرنا ہے باہر اور جس ریشت کے لئے ہمیں چاہیے تھا تو ہم ریشت ہاؤس ہی لے لیں اور بہت اچھی اور کامفٹیبل جگہ تھی تو یہ جو ہے اسلام آباد کم اور ٹرک آباد زیادہ لگ رہے کیونکہ ہے جناب یہ پشاور مورڈ اور پشاور مورڈ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بہت سارے جو ہمارے پکتون بھائی ہیں وہ گھوم پھر رہے ہیں یہاں پہ پشاور مورڈ پہ اور یہ ایڑیا کافی خراوڈڈ تھا تو آپ کو اسی طرح کی ویکل جو ہے وہ تروں آؤٹ دو وے اب کو نظر آتی رہیں گی اور جناب یہ آ گیا ہے امریکن ہاسپٹل پاک امریکن ہاسپٹل آ گیا جناب اور اب ہم جائیں گے اپنے ریشت ہاؤس کی طرف جو کہ سکٹر جی نائن میں تھا ای گیس ایرد جو ہے وہ اب سو چکی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹائٹ تھی بٹ سو نہیں رہی تھی راستے میں وہ اکثر جو ہے وہ نہیں سوتی ہے باتیں کرتی رہتی ہے اور بٹا ایم شور کے ایکٹیو ہو جائے گی جیسے ہم پہنچیں گے تو یہ جناب اب ہم جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں یہ کس قرار جو ہے وہ خاموش اور سنسان سا علاقہ ہے کوئی یہاں پہ آپ کو انسان نظر نہیں آ رہے ہوتے دور دور تک وہ کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا لاہور ہوتا تو یہاں پہ تو ڈھول دھمکوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اہمی لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی سگنل پہ کھڑے ہوکے ڈھول پہ جا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ بھی تو یہ جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا اور یہ اراؤنڈ 11 11 15 اور 30 کا ٹائم ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اب ہم انٹر ہوں گے یہاں پہ جی جناب تو ہے کتنا خوبصورت کتنا پور سکون ہے اور گرینری چیک کریں اور یہ ہے ہماری جناب ڈسٹینیشن اور پہلے تو ہمیں کلیر ہی نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی میں یہاں پہ ریسٹ ہاؤس بھی بنا ہوگا بٹ دیٹھ واز دا اسلام آباد گریٹ سٹیشن اور یہاں پہ ہماری بوکنگ تھی تو پھر پروٹوکول اب ہم جا رہے ہیں اندر ان بھائی کو فالو کرتے ہوئے جگہ اچھی ہے پھر سکون تھی اور بس اب ہم پہنچ چکے ہیں اور اریج اکٹیو ہو گئی ہے اگین اور وہ ہیپی ہے اپنی پلیس پہ آکے ناؤو شیئیس ریڈی تو سلیپ کیونکہ ہم بہت تھک چکے ہم نے آکے کھانا کھائے اور یہ اریج کا جو ہے وہ توائے اس کے ساتھ سوئے گا اور آج ہم جو ہے وہ گوڈ مارننگ کے بعد جا رہے ہیں جناب میری جو مادر ان لاؤ ہے ان کی ڈیتھ انیورسری تھی تو ہم جائیں گے کبرستان کچھ ارینجمنٹس کرنے ہیں قرآن خانی کے لئے تو وہاں جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کہاں جائیں گے وہ آپ کو میں بتاؤں گی تو ابھی ہم نکلے ہیں آفٹر بریکفاسٹ اور ابھی ہم جا رہے ہیں جناب اسلام آباد گریویارٹ کی طرف اور یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں موسم جو ہے وہ کچھ خاص مزے کا نہیں تھا آمم آمم ایوہ 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 جو ہے وہ کلاوڈی ہوگا اور بیدر چینج ہوگا کچھ اچھی ہوا چلے گی بیٹ ایوہ پیک سنی دے جو ہوتا ہے اس طرح کا تھا بہت گرمی تھی اور یہ جسٹ آپ کو جو نظر آرہا ہے یہ جسٹ دیکھنے کی حد تک ہی ہے ورنہ موسم میں کوئی اچھا جو ہے وہ چینج نہیں تھا بٹ ابھی ہم جا رہے ہیں جناب یہ ہے جناب امرہ کا آفیس آ گیا اس کے بعد جو مین مین ایریاز ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں اور بہت ہی سیولائسٹ قسم کی یہ سٹی ہے اسلام آباد کیونکہ ایک تو آپ گم نہیں سکتے یہاں پہ آکے آپ کو تھوڑے تھوڑے راستے پہ آپ کو بتایا جائے گا ڈائریکشنز کدھر ہیں اور کیسے ہیں بہت ہی اچھا اور بہت صاف سترہ بہت پر سکون اور اب ہم آگے ہیں پاکستان پوسٹ کے آگے سے ابھی ہم گزر رہے ہیں کافی بڑا آفیس ہین کا یہاں پہ اور یہ بانڈری سٹارٹ ہو گئی ہے گریویارد کی اور اس کے لئے ہم گاڑی میں ہی سٹیک کریں گے اور گاڑی میں بیٹھ کے ہی ہم فاتحہ پڑھیں گے کیونکہ یہ اتنا ایک ہیوچ قسم کی جگہ ہے اسلام آباد کا بہت ہی بڑا قبرستان ہے یہ بہت مین اور اگر آپ چل کے بھی جانا تو کافی زیادہ واک ہے پھر جا کے جو ہے وہ گریوز کی ایریا جو ہے وہ آتا ہے تو یہ ابھی جو ہے ابھی ہم نے سائیڈ پہ پاک کیا ہے تاکہ ارینجمنٹس جو ہے اس کا دیکھ لیا جائے اور پھر ہم یہاں سے جو ہے وہ نیکسٹ ڈیسٹینیشن کے طرح پہ ہم جا رہے ہیں اور ابھی ہم جائیں گے کیونکہ ہم یہاں پہ اپنے کسی ریلیٹیب سے ملنے آئے تھے اور ساتھ میں جو قرآن خانی کا ارینجمنٹ ہے وہ کل ہے اس کے لیے مین جو ہے یہ ہمارے کچھ کام تھے اور ابھی ہم جائیں گے پلی لینڈ ایریا ہم دون رہے ہیں ارچ کی فرمائش پہ وہ بہت سارے ایریا میں رکھنے کے لیے کہہ رہی ہے اور کیونکہ دھوپ بہت زیادہ اس وقت بہت زیادہ شدید گرمی ہے تو ہم انڈور پلی لینڈ ایریا پریفر کریں گے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور سنٹورس مال میں جو ہے وہ پلی لینڈ ایریا بہت زبردست بناوا ہے تو ابھی ہم ایرچ کو پہلے وہاں پہ لکھ جائیں گے اور کیونکہ ابھی جو ٹائم ہے وہ ہے اراؤنڈ ون ٹو ون تھرٹی سو ابھی ہم جا رہے ہیں مال کی طرف اور ایرچ نے مجھے یہاں پہ کچھ بھی خاص تو اب ہم وہاں پہ جا رہے ہیں اور میں نے کوشش کی تھی کہ میں تھوڑا سا جو ہے وہ شاپنگ کی طرف جاؤں بٹ وہ بلکل بھی انٹرسٹیٹ نہیں تھی ہر بچے کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں تو اس کو صرف اور صرف جو ہے وہ سویں چاہئے تھے تو میں نے یہاں سے بھی جو ہے وہ سنگز پہ جانا ہے تو ہم نے ٹھیک ہے جی پہلے رائٹس لے لیتے ہیں اور آج کا وی لگ کافی ہو گیا ہے لمبا اور اس کی ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ وی لگ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ کس طرح کا پلیلینڈ ایریا